مامور بیہی مامور بیہی تو یہ تقاضہ کرتا ہے اس بات تو یقیناً ایسی ذات جو ہے ایسی چیز کا حکم دے گی جس میں خسن ہوگا جو چیز کیا ہوگی اچھی ہوگی جو چیز کیا ہوگی اچھی ہوگی کیونکہ حکم دینے والی ذات اگر حکیم ہے تو یقیناً وہ اچھی چیز ہی کا حکم دے گی کسی خبیح چیز کا حکم نہیں دے گی تو لہٰذا جب ایسی ذات نے کوئی حکم دیا جو حکیم ہے تو یقیناً اس مامور بیہی میں خسن ہوگا کیا پایا جائے گا خسن پایا جائے گا اب خسن کے اعتبار سے یہ مامور بیہی دو قسم پر ہوگا ہوگا ایک خسنن بی نفسی ہی ہے ایک خسنن بی غیری ہی ہے یعنی جس میں خسن پایا جائے وہ کیا ہوئی خسن ہوئی تو یہ مامور بھی ہی کیا ہوا خسن ہوا اب یہ خسن بی نفسی ہی ہوگا یا خسن بی غیری ہی ہوگا خسن بی نفسی ہی وہ ہے کہ اس کی ذات ہی میں خسن پایا جائے اس کی ذات ہی کیا ہو خسن والی ہو اور خسنن بی غیری ہی وہ ہے کہ اس کی اپنی ذات میں تو خسن نہیں لیکن غیر کی وجہ سے غیر کے واستے سے اس کے اندر کیا آگیا ہے خسن آگیا کیا بات ہوئی اب تک کہ عمر دینے والی ذات جب ایسی ہو جو حکیم ہو تو یقیناً وہ جس چیز کا حکم دے گی اس کے اندر کیا پایا جائے گا خسن پایا جائے گا وہ چیز اچھی ہوگی وہ قبیحہ نہیں ہو سکتی آہ تو معلوم ہوا ایسی ذات جب کسی چیز کا حکم دے تو یقیناً اس مامور بی ہی میں خسن ہوگا تو مامور بی ہی میں جب خسن آیا تو وہ حسن ہوا کیا ہوا تو حسن مامور بی ہی کا حسن ہونا یقینی ہوا اب یہ معمور بی ہی جو حسن ہے یہ دو قسم پر ہوگا یا حسنن بی نفسی ہوگا یا حسنن بی یعنی حسنن بی نفسی ہی کا کیا مانا کہ اس کی ذات ہی کے اندر کیا پایا جائے گا خسن پایا جائے گا اور دوسری حسنن بی غیری ہی ہے یعنی اس کی ذات میں تو خسن نہیں لیکن غیر کی وجہ سے اس کے اندر کیا آ گیا ہے خسن آ گیا حسنن بی نفسی ہی کہ مثال مولانا جیسے نماز ہے اللہ نے کیا حکم دیا نماز پڑھو اور اللہ کی ذات کیا ہے حکیم ہے تو معلوم ہوا نماز میں بھی کیا ہوگا یقیننا خسن اور یہاں خسن نماز کی ذات ہی کے اندر ہے نماز کی ذات ہی ذات ہی کے دباس سے حسین ہے مولانا حسن ہے ذات کے دباس سے اس لیے کہ اس میں اول تا آخر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے اس کے عبادت ہے تو یقینا یہ کیا ہے حسن ذاتی اسی طرح سچ بولنا تو یہ کیا ہے حسنن بھی نفسی ہی ہے سچ بولنے کا حکم دیا گیا تو اس کی ذات ہی کیا ہے حسن ہے کسی واقصے کی وجہ سے اس میں حسن نہیں آیا بلکہ یہ خود بخود ہی کیا ہے حسن ہے اس کی ذات کی حسن سورت سمجھ میں آگئی اور ایک وہ ہے جس میں حسن غیر کی وجہ سے آتا ہے جیسے مثلاً جہاد کا حکم دیا گیا ہے اب جہاد اس کے اندر حسن آیا کس کی وجہ سے غیر کی وجہ سے اور وہ کیا ہے اعلیٰ کلمت اللہ ہے بھئی کلمت اللہ کو کیا کرنا ہے بلند کرنا ہے تو جہاد بھی جہاد کا بھی حکم دیا گیا لیکن یہ حسن بھی نفسی ہی نہیں بلکہ یہ حسن بھی نہیں اس لیے کہ اس کی اپنی ذات میں خسن نہیں جہاد کے اندر تو کیا کیا جاتا ہے لوگوں کو قتل و غارت ہوتی ہے شہر برباد ہوتے ہیں بستیاں اجڑ جائیں گی تو اس کی اپنی ذات کے اندر خسن نہیں لیکن اس کے اندر خسن کس کی وجہ سے آیا غیر کے واسطے سے خسن آیا تو خسن تو ہے اس جہاد میں لیکن کس کے واسطے سے ہے غیر کے واسطے سے خسن ہے تو یہ کیا کہلایا حسن بھی بھی غیر ہی یہ بات سمجھ میں آگئی اچھا اب یہ یاد رکھو حج و حسن بینفسی ہی ہے وہ دو قسم پر ہے ایک وہ جو ساقت ہونے کا احتمال رکھتا ہے ایک وہ جو ساقت ہونے کا احتمال نہیں رکھتا مامور بھی ہی حسن ہے اور حسن بھی کونسا ہے بینفسی ہی ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں ایک وہ جو ساقت ہونے کا احتمال رکھتا ہے ایک وہ جو ساقت ہونے کا احتمال دیکھو نماز کے اندر حسن اس کی اپنی ذات ہی کی وجہ سے ہے تو یہ حسن لغیری ہی ہے یا حسن بینفسی ہی ہے یہ حسن بینفسی ہی ہے لیکن نماز ساقت ہونے کا احتمال ساقت ہونے کا احتمال رکھتی ہے کس طرح جب آپ عدا کر دیں گے تو کیا ہو جائے گی ساقت ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی آپ سے آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو آپ سے ساقت ہوئی اور ساقت نہ ہوئی ساقت ہو گئی یا علا نا اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ آپ سے نماز ساقت ہوئی کسی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے تو بھی نماز کیا ہو جائے گی آپ سے ساقت ہو جائے گی صورت سمجھ میں آئے بھئی مثلا ایک عورت ہے مالانا اس کو حیث کی ایام میں اس سے نماز کیا ہو جاتی ہے ساقت تو نماز حسن بھی ذاتی ہی ہے بھی نفسی ہی ہے اور ساقت ہو رہی ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ حیث کی دنوں میں اس پر نماز پڑھنا واجب اور اس کی قضاء وغیرہ بھی نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئے تو دیکھا تو حسن بھی نفسی ہی کتنی قسم پر ہوا ایک وہ جو ساقت ہونے کا احتمال رکھتا ہو اور ایک وہ جو ساقت ہونے کا احتمال جو ساقت ہونے کا احتمال نہ رکھے وہ تو ادا ہی سے ساقت ہوگا اور کسی سورت اور کوئی سورت جبکہ جو سخوت سخوت کا احتمال رکھتا ہے وہ تو اس میں یا تو وہ ادا سے ساقت ہوگا یا اللہ کی جانب سے کوئی حکم آج ہے تو پھر ساقت ہوگا ویسے ساقت ہے حسن بی نفسی ہی ہو اور سخوت کا احتمال نہ رکھے اس کی کیا مثال ہے اس کی مثال ایمان بللہ ہے اللہ پر کیا لانا ایمان لانا یہ کسی حال میں بندے سے ساقت نہیں ہوتا سورت سمجھ میں آگئے تو معمور بھی ہی حسن کے اعتبار سے کتنی قسم پر اول حسن بی نفسی ہی وہ جس کی ذات ہی میں دوسری قسم کون تھی جس میں غیر کے واسطے سے کیا ہے اب حسن بی نفسی ہی کتنی قسم پر ایک کیا جس جو سخوت کا احتمال رکھتا ہو دوسرا وہ جو سخوت کا احتمال دیکھئے بھئے کسی چیز کا حکم دینا یہ دلالت کرتا ہے اس مامور بھی کے حسن پر اس کے اچھا ہونے پر دلالت کرتا ہے جبکہ آمیر کیا ہو حکم دینے والا حکیم ہو لئن الامرا اس لئے کہ امر جو ہوتا ہے لی بیانی وہ یہ بیان کرنے کے لئے ہوتا ہے کہ ان الامور بھی ممہ یمبغی ایو جدا کہ مامور بھی جو ہے ان چیزوں میں سے ہے یمبغی ایو جدا کہ مناسب ہے ان کو وجود دینا ان کو وجود دینا بھئے جب ایک ہزار ایک چیز حکیم دانا ذات ایک چیز کا حکم کر رہی ہے معلوم ہوا اس جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس میں کیا موجود ہے حسن موجود ہے اس چیز کو ہونا چاہیے اس چیز کو ہونا چاہیے تو جب وہ ذات حکم دے رہی ہے تو معلوم ہوا اس چیز میں حسن ہے اور اس چیز کو پایا جانا چاہیے بھئی پایا جانا تو یہی بات کر رہے ہیں کہ جب اس ذات حکم دے رہی ہے تو یہ حکم دینا یہ اس کا امر کرنا کیا بیان کر رہا ہے جے کہ یہ چیز حسن ہے اس کو کیا ہونا چاہیے ہونا چاہیے تم ایسا کرو اس چیز کو ہونا چاہیے یہ اچھی چیز ہے سورت سمجھ میں آئی یہ معنی ہے اس لئے کہ عمر یہ بیان کرنے کے لئے آتا ہے کہ مامور بھی ہی مممہ ان چیزوں میں سے ہے یمبغی انیوجدہ کہ مناسب ہے ان کا پایا جانا ان کا مناسب ہے فقتزا ذالکہ حسنہو پس اس نے تقاضہ کیا مامور بھی ہی کے حسن کا کس نے تقاضہ کیا اس حکیم ہونے نے عامر کے حکیم ہونے نے کس چیز کا تقاضہ کیا مامور بھی ہی کے کہ جب وہ حکمت والی ذات ہے تو یقیناً مامور بھی ہی بھی کیا ہوگا حسن ہوگا کیا ہوگا اس میں حسن ہوگا تو فقتزا ذالکہ تقاضہ کیا کس نے تقاضہ کیا حکمت العامر بھی آمیر کے حکیم ہونے نے تقاضہ کیا مامور بیہی کے پھر مامور بیہی حسن کے حق میں حسن کے اعتبار سے دو قسم پر ہے حسن بی نفسی وحسن لغیرہ فالحسن بی نفسی حسن بی نفسی جو ہے مثل الایمان باللہ تعالی جیسے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے وشکر المنعمی اور نعمتیں دینے والے کا شکر ادا کرنا یہ بھی کیا ہے اس کی ذات ہی کیا ہے ذات ہی میں حسن ہے ذات کی اعتبار سے اس میں حسن ہے نعمتیں دینے والے کا شکر ادا کرنا چاہیے یعنی کرنا چاہیے اسی طرح ہوا صدقی سچ بھی کیا ہے سچ بولنا بھی جس کے ذات ہی میں حسن ہے ذات ہی اس کی اچھی ہے والعادلی اور اسی طرح عادل کی ذات ہی میں کیا ہے حسن ہے اور اسی طرح نماز ہے وَنَحْوِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ بَنَحْوَهَا بَنَحْوَهَا جے وَنَحْوْهَا وَنَحْوَهَا ہونا چاہیے بھائی چلیے انہوں نے تو عاطف لکھا ہے مجرور پر وَنَحْوُحَا پڑھنا چاہیے بھئی مِثْلُ الْایمان پر مِثْل پر آتف ہے فَالْحَسَنْ بِنَفْسِهِ ایمان بِاللہ کے مِثْل ہے وَنَحْوحَا اور ان کے مِثْل ہے مِنَ الْعِبَادَتِ الْخَالِصَتِ کس میں سے اس کے مِثْل یعنی کہ خالص عبادتیں جو ہیں خالصہ ان کی ذات ہی میں کیا ہے فَحُکْمُ حَازَ النَّوْعِ پس اس نو کا حکم یہ ہے کہ انہو اِذَا وَجَبَ عَلِ الْعَبْدِ اَدَاؤُهُ کہ جب یہ واجب ہو جائے بندے پر اَدَاؤُهُ ان کا ادا کرنا لَا يَسْفُدُ إِلَّا بِالْعَدَائِ تو وہ ساقش نہیں ہوگی مگر کس کے ساتھ ادا ہی کے ساتھ وَحَازَا یہ اس حال میں ہے فِی مَا لَا يَخْتَمِنِ جو کہ سقوط کا احتمال میں نے بتایا تھا نا ایک وہ جو سقوط کا احتمال رکھے ایک جو سقوط کا احتمال جو سقوط کا احتمال نہ رکھے وہ تو ادا ہی سے ساقش ہوگا بغیر ادا کے ساتھ ہاں جو سقوط کا احتمال رکھے وہ ادا سے بھی ساقش ہو جاتا ہے اور شارعہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے پھر بھی کیا ہو جاتا ہے جیسے نماز ہے حیض نفات والی عورتوں سے اور مجنون سے ان سے کیا ہے ساقش ہو جاتا یہ اس میں ہے اس قسم میں ہے جو سقوط کا احتمال نہ رکھے مثل ایمان باللہ تعالی جیسے کہ ایمان جیسے کہ اللہ پر یہ کسی صورت میں ساقش جب یہ واجب ہو گیا بندے پر تو یہ ساقش نہیں ہوگا مگر ادا کے ساتھ ہی وَأَمَّا مَا يَحْتَمِلُ السَّقُوتَ اور باقی وہ قسم جو سقوط کا احتمال رکھتی ہے فَهُوَ يَسْفُتُ بِالْعَدَائِ اَوْ بِاسْقَاتِ الْآمِرِ تو وہ ادا سے ساقش ہوگی یا حکم دینے والے کے ساقش کر دینے کے ساتھ وہ ساقش کر دے تو بھی کیا ہو جائے گی وَالَا حَادَا قُلْنَا اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اِذَا وَجَبَتِسْفَلَاتُ فِي اولِ الْوَقْتِ کہ جب نماز واجب ہو گئے کس میں اولِ اس لئے کہ آپ نے پڑھا ہے خوراً کیا آگیا نفسِ وجوب آگیا اس میں ادا نہیں کرتا تو وہ وجوب منتقل ہوتا چلا جاتا ہے اگلے لمحے کی طرف بھئی سمجھ میں آیا بھئی اسی بنا پر ہم کہتے ہیں جب نماز واجب ہو گئے اولِ وَقْتِ میں سَقَتَ الْوَاجِبُ بِالْعَدَائِ تو واجب ساقش ہوگا کس کے ساتھ ادا کے ساتھ اَوْ بِعْتِ رَاضِ الْجُنُونِ وَالْحَيْضِ وَالْنِفَاتِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ یا جنون حیض اور نفات کے حارض ہو جانے کی وجہ سے ان کے پیش آنے کی وجہ سے جنون حیض اور نفات کے پیش آنے کی وجہ سے فِي آخِرِ الْوَقْتِ کس میں آخرِ وقت میں بِعْتِبَارِ اَنَّ شَرَاعَتْ قَطَحَا وَئِن اعتبار کے شریعت نے ساقش کر دیا ہے نماز کو عَنْهُ اس شخص سے عِنْدَ عَذِهِ الْعَوَارِضِ جبکہ یہ عوارِض کیا آ جائیں پیش آ جائیں جب یہ عوارِض پیش آ جائیں تو شریعت نے ان سے نماز کو کیا کر دیا ہے ساقش کر دیا ہے سورت سمجھ میں آئے بھئے تو نماز کا وجود چلتا رہا ایک پہلے جز میں عدانے کی اگلے جز میں وجود اگلا جز سبب بن گیا وجود کا اس سے اگلا جز حتہ کے آخرے وقت آیا اس آخرے وقت میں بھی ابھی اس نے عدانے کی تھی کہ جنون پیش آ گیا وہ شخص کیا ہوا مجنون ہو گیا تو آگ مجنون پر سے نماز کیا ہو گئے کیونکہ اس مجنون پر کیونکہ وجود کا سبب کونسا وقت بن رہا تھا آخری وقت اور آخری وقت میں تو وہ صحیح تندرست تھے نہیں وہ دوچ مجنون ہے عاقل ہی نہیں اور اس پر تو نماز عاقل مجنون تو مقلب ہی لہذا اس پر واجب بھی نہیں یا آخری وقت میں عورت کو حیض آ گیا تو یہ زہر کی نماز تو اس نے ابھی تک ادا نہیں کی تھی اب اس سے کیا ہو گئے ساقت ہو گئے وَلَا اَسْفُتُ بِزِّقِ الْوَقْتِ وَعَادَمِ الْمَائِ وَالْلِبَاسِ وَنَحْوِهِ لیکن ساقت نہیں ہوتا یہ کیونکہ بھئی وہ حسن بینر سے ہی جو سقوز کا احتمال رکھے اس کے ساقت ہونے کی کتنی سورتیں تھی تو یا تو ساقت ہوگا کس سے آدار سے یا کس کی وجہ سے شہر اٹی طرف سے کیا ہو جائے اس کا اس کا آ جائے اس کے ساقت کر دیں اس کے علاوہ اور کسی عذر کی وجہ سے ساقت ہا مسالان والانا وقت تنگ ہو گیا ایک شخص نے نماز گوھر کی ادا نہیں کی کہ وقت اتنا تھوڑا رہ گیا گوھر کا کہ اب اس میں نماز ادا ہی نہیں ہو سکتی تو کیا آپ کہیں گے کہ نماز اس سے ساقت ہو گئی نماز اس سے ساقت ہا نہیں کیونکہ ان آوارش کی وجہ سے شریعت نے نماز کو ساقت ہا اور اس کے ساقت ہونے کے تو دو ہی طریقے تھے یا ادا کر دے یا کیا کر دے یا اللہ کی جانت سے کیا آجائے حکم آجائے کہ اس حذر کی وجہ سے نماز کیا ہے تم سے ساقت ہے اور ذیق وقت کی وجہ سے آمیر کی طرف کوئی حکم ایسا نہیں کیا ایسا حذر ہو جس کی وجہ سے کہا جائے کہ اس سے نماز کیا ہو گئی لہذا اب کیا کرے گا غذا کی صورت میں اسے پڑھنا ہی پڑھے گا اسی طرح آگیا لیکن اس حذر کی وجہ سے جو نماز واجب ہوئی ہے وہ ساقت نہیں ہو سکتی اس لئے کہ پانی نہیں ہے وضو نہیں کرتا تو وضو کا خلیفہ تیمم ابھی بھی کرت موجود ہے تو شریعت نے پانی نہ ہونے کی صورت میں نماز کو کسی سے ساقت نہیں کیا بلکہ تیمم کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح ایک شخص کے بعد لباس ہی نہیں ہے تو اب لباس نہ ہونے کی صورت میں شریعت انہیں اس نے نماز کو ساقت بلکہ اس کو اختیار ہے کہ نماز تو پڑھنے ہی پڑے گی چاہے کھڑے ہو کر پڑے چاہے بیٹھ کر پڑے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اشارے کے ساتھ کیا کرے پڑھنا پڑے گی وَلَا يَسْ اور ساقت نہیں ہوگی وقت تنگی کی وجہ سے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے اور لباس نہ ہونے کی وجہ سے یا ان جیسے اور عوارز کی وجہ سے سمجھ میں آیا جیسے قبلے ایک جگہ پر ہیں آپ جنگل میں ہیں کوئی پتہ نہیں قبلہ کس طرح ہے کوئی صورت نہیں پتہ چلنے کی یا کہیں پر کسی ایسی جگہ میں ہے آگیا اس حضر کے وجہ سے شریعت نے نماز ساقت بلکہ شریعت نے کیا حکم دیا تحری کرو اور تحری کر کے پھر کیا پڑھ نماز پڑھ سورة سمجھ میں آئی بھئی اور دوسری قسم وستانی مایفون حسانا بیواسطت الغیری دوسری قسم کیا تھی مامور بھی حسان کے مامور بھی حسانا بغیر کی وجہ سے اس میں حسان آئے اب یاد رکھو یہ جو غیر کی وجہ سے جس میں اس میں حسان آیا یہ دو قسم پر ہے یہ مامور بھی کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ایک تو کہ اس مامور بھی کو ادا کرنے سے وہ غیر بھی ادا ہو جائے جس کی وجہ سے اس میں حسان آیا تھا اس مامور نہ کرنا پڑے ایک وہ قسم ہے جس میں اس غیر کو الگ سے بقائدہ کرنا پڑتا ہے اس معمور بھی کو ادا کرنے سے وہ ادا نہیں ہوتا سورة سمجھ میں آئی جیسے مولانا جہاد کا حکم دیا گیا ہے اب جہاد کے اندر فی ذاتی ہی حسن نہیں بلکہ اس میں حسن کس کی وجہ سے آیا اعلائے کلمت اللہ کی وجہ سے آیا تو یہ حسن بغیر ہی ہوا اور حسن بغیر ہی پھر کتنی قسم پر ہے کہ اس معمور بھی کو ادا کرنے سے وہ غیر بھی خود بخود ادا ہو جائے تو جہاد کرنے سے ہی اعلائے کلمت اللہ بھی کیا ہو گیا ادا ہو گیا اس کے لئے کوئی اللہ تو فیل کرنا پڑے گا نہیں یہی جہاد ہی تو کیا ہے اعلائے کلمت اللہ ہے جب کہ ایک وہ حسن بھی غیری ہی ہے جس میں غیر کو بقاعدہ ادا کرنا پڑتا ہے اس کی مثال جیسے وضو ہے اب وضو کی ذات کے اندر کوئی حسن نہیں وضو کرنے کا حکم دیا کیا ہے کہ وضو کرو نماز کے لئے لیکن وضو تو یہ معمور بھی ہے لیکن اس کی ذات نے حسن نہیں کیونکہ اس کے اندر پانی کا ضائع کرنا ہے پانی ضائع کر رہا ہے آزا پہ بہار ہے ان کو ٹھنڈا کر رہا ہے بس تو اس کی ذات نے کوئی حسن نہیں لیکن اس میں حسن آیا اس کی وجہ سے غیر کی وجہ سے اور وہ کیا ہے نماز ہے کیونکہ یہ نماز کیلئے کیا ہے مفتاح ہے چابی ہے تہارت اس سے حاصل ہوگی تو کیا کروگے نماز پڑھیں گے تو نماز کی وجہ سے وضو کے اندر کیا آگیا حسن آگیا تو وضو کیا ہوا حسن بھی بغیر ہی ہوا نماز کی وجہ سے حسن ہوا اور یہاں معمور بھی وضو کو ادا کرنے سے نماز ادا نہیں ہو جاتی بلکہ نماز کو باقاعدہ الگ ادا کرنا پڑتا ہے تو وہاں اعلیٰ کلمت اللہ جہاد کے ساتھ ادا ہو رہا تھا الگ نہیں کرنا پڑتا تھا اور یہاں پر اس واسطے کو باقاعدہ الگ سے جس کی وجہ سے حسن آیا یا تو ساتھ ہی ادا ہو جاتا ہے یا اس کو الگ سے کرنا پڑتا ہے دو قسمیں ہوئیں تو پہلی قسم وہ ہے جس میں غیر کو باقاعدہ الگ سے کرنا پڑتا ہے دیکھئے مثالیں وَنَّو جیسے جمعے کی طرف چلنا ہے جمعے کی سائی کرنا ہے تیاری کرنا اور چلنا ہے اب چلنے کے اندر کوئی حسن ہے حسن نہیں لیکن چونکہ یہ پہنچانے والا ہے جمعے کی ادائی جمعے تک لہذا اس کے اندر جمعے کی وجہ سے کیا آ گیا حسن آ گیا اور نیز اس چلنے کی وجہ سے کیا جمعہ آدھا ہو گیا یا جمعہ الگ سے آدھا کرنا پڑے گا مثال جیسے حسن بغیر ہی کہ جمعے کے لئے وَلْوضوء الِسْوَلَاتِ اور وضوء ہے نماز کے لئے فَإِنَّا سَعِيَ حَسَنُ بِوَاسِتَتِ قَوْنِهِ مُفضیًا الَا عَدَائِلْجُمْعَاتِ اس لئے کہ ساری حسن ہے کس واسطے سے بِوَاسِتَتِ کون ہی مُفضیًا مُفضیًا پہنچانے والا اس واسطے سے کہ یہ پہنچانے والا ہے الَا عَدَائِلْجُمْعَاتِ کس تک جمعے تک تو جمعے کی عدائِگی تک پہنچانے کا واسطہ ہونے کی وجہ سے یہ حسن ہے وَالْوُزُو وَالْوُزُو اَحَسَنُن بِوَاسِتَتِ قَوْنِهِ مِفتَاحًا لِسْصَلَاتِ اور وضو حسن ہے کس واسطے سے بِوَاسِتَتِ قَوْنِهِ مِفتَاحًا لِسْصَلَات نماز کے لئے مِفتَاح ہونے کے واسطے سے نماز کے لئے مِفتَاح کہتے ہیں چابی کو وَحُفْمُ حَازَنْنَوْعِ اس نوع کا حکم یہ ہے اَنَّهُ يَسْقُتُ بِسُقُوتِ تِلْكَ الْوَاسِتَتِ بِسُقُوت کا لفظ ہے آپ کے نصفوں میں ہونا چاہیے لکھ لی یہ کتابت کی غلطی ہے رہ گیا ہے بھئی بِسُقُوت جلدی لکھو بھئی یَسْقُوتُ بِسُقُوتِ یَسْقُوتُ بِسُقُوتِ یَسْقُوتُ تو لکھا ہو ہے اس کے آگے بِسُقُوت لکھو کر لیے چھیک بھئی اچھا یہ دیکھئے بھئی کیا حکم بتلا رہے ہیں بھئی دیکھو معمور بھی جو ہے مثلا وضوح سعید الالجمعہ ہے یہ حسن بنفی ہی ہے یا حسن لغیر ہی ہے حسن لے غیر کی وجہ سے حسن آیا ہے تو یہ معمور بھی کب ساقص ہوگا کہہ رہے ہیں یہ اس وقت ساقص ہوگا جب وہ باسطہ ساقص ہو جائے جس کی وجہ سے اس میں حسن آیا تھا جب وہ باسطہ ساقص ہو جائے گا تو یہ معمور بھی بھی کیا ہو جائے گا اگر وہ باسطہ نہیں ساقص تو یہ معمور بھی بھی ساقص جیسے یہ سعی کرنا واجب تھی کس کی وجہ سے اس میں حسن کس وجہ سے آیا جمعہ کی ادائیگی کی وجہ سے کہ یہ پہنچانے والا ہے کس چی جمعہ کی تو جب تک جمعہ کی ادائیگی ساقص نہیں ہوتی یہ سعی بھی ساقص نہیں ہوگی جب جمعہ کی ادائیگی ساقص ہو جائے گی جیسے کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو سعی بھی اس سے کیا ہو جائے گی ساقص ہو جائے گی تو ہر آقل بالک پر جمعہ کے لیے ہر آقل بالک مرد کے لیے کیا تھا جمعہ کے لیے ساقص کرنا اس پر آیا واجب تھا پہنچانے والا کچھ چیز تک جمعہ کی تو یہ جب تک وہ واسطہ جس کی وجہ سے حسن آیا وہ ساقص نہیں ہوتا یہ مامور بھی ہی یعنی ساقص تو وہ جب ساقص ہو جائے رجل سے مریض اور مسافر سے تو اس پر ساقص جمعہ بھی کیا ہو جائے گی ساقص ہو جائے گی اسی طرح وضو کیا ہے مفتار ہے کس کے لیے تو وضو میں حسن آیا کس کی وجہ سے نماز کی وجہ سے تو جب تک نماز ساقص نہیں ہوگی وضو بھی ساقص نہیں ہوگا جیسے حیض اور نفات کی صورت نماز کیا ہو جاتی ہے ساقص تو اس وقت وضو بھی کیا ہو جائے گا ساقص ہو جائے گا صورت سمجھ میں آگئی وحکم حاضن نوئی اتنو کا حکم یہ ہے کہ انہو یسکتو بسقوط تلکل واسطہ تھی یہ نو ساقص ہو جاتا یہ معمور بھی ساقص ہو جاتا ہے اس واسطے کے ساقص ہونے کے ساتھ وہ واسطہ ساقص تو یہ معمور بھی بھی وہ واسطہ ساقص نہیں تو یہ معمور بھی بھی ساقص یہاں تک کہ سعی واجب نہیں ہوگی اس شخص جس پر جمع واجب کہ نیچے کیا لکھا ہے کل مرید جیسے مرید اور مسافر ہیں اور وضو واجب نہیں ہوگا اس شخص جس پر نماز واجب جیسے کیا لکھا ہے کل حائز ون نفق جیسے حائزہ عورت ہے اور نفات والے عورت ہے اگر کسی شخص نے کوشش کی جمع کی طرف بھئی کیا ذاقصہ بیان کیا اس قسم کا کہ جب تک وہ واسطہ ساقص نہیں یہ معمور بھی ساقص اب یہ شخص نے جمع کے لئے چلا مسجد میں پہنچ گیا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی شخص لوگ آئے اس کو زبردستی مسجد سے اٹھایا اور دور چھوڑ کر آگئے بھئی دور چھوڑ کر آئے اب زبردستی اس کو دوبارہ اس کو سائل کرنا پڑے گی دوبارہ چلنا پڑے گا سورت سمجھ میں آگئی بھئی اگر کسی نے سائل کی جمعے کی طرف فهم مکرح پس اس کو اٹھایا گیا اس حال میں مکرح تھا مجبور تھا زبردستی اٹھایا گیا دوسری جگہ تک قبل اقامت الجمع جمع قائم ہونے سے پہلے جمع ہو گیا پھر سائل تو واجب وہ سائل تو کس لئے تھی جمع تو اسی لئے کہ قابل اقامت الجمع جمع قائم ہونے سے پہلے اس پر سائل دوبارہ کرنا واجب ہوگا اسی طرح اگر ایک شخص کیا تھا اعتقاف معتقب تھا کس میں جامع مسجد کے اندر وہاں جہاں جمع ادا ہوگا اب اعتقاف معتقب جب ہے تو وہ پہلے سے وہاں موجود ہے تو سائل جمع کس لئے واجب تھی تاکہ جمع کیا ہو جائے حاصل اس کی ادا کر سکے اور یہاں تو جمع کی ادائی بغیر سائل کے ہی حاصل ہے لہٰذا اس پر سائل کرنا واجب نہیں اگر وہ تھی جا سکے اب اگر ایک شخص ہے اس نے وضو کیا نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو حدث لاحق ہوا وضو ٹوٹ گیا تو اب اس سے نماز ساقط ہوئے جب نماز ساقط نہیں تو وہ معمور بھی ہی جو حسن بھی غیر ہی تھا وہ بھی ساقط نہیں لہذا اب پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا وضو کرنا پڑے گا اس نے وضو کیا اس کو حدث لاحق ہوا نماز ادا کرنے سے پہلے یہ جب علیہ وضو ثانیا تو اس پر وضو دوبارہ واجب ہوگا اور اگر اس کے بجائے اگر وضو کرنا واجب تھا کیوں واجب تھا کیونکہ وہ پہنچانے والا ہے کس تو اگر ایک شخص نے وضو کیا ایک نماز کے لئے اور پورا وقت اگری نماز کا وقت آیا ابھی تک اس کا وضو ہے تو یہاں بھی مقصود حاصل ہے مفتاح صلاح طہارت اس کو حاصل ہے لہذا اب اس پر دوبارہ وضو کرنا واجب بھی نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آئی بھائی وضو کیے ہوئے تھا نماز کے واجب ہونے کے اگری پہلے تھی کیا تھا وضو کی حالت میں تھا لائجب والہ تجدید الوضو تو اس پر تجدید وضو واجب نہیں سورت سمجھ میں آئی بھائی یہ ید ید دو مرتبہ لکھ ہے بعض اس خور میں یہ کٹ دیں تجدید الوضو لفظ ہے وضو کو تجدید کا کیا مانا نئے سرے سے کرنا دوبارہ کرنا وَالْقَرِيبُ مِنْ حَدَ النَّوْئِ بھائی کس چیز کی بہت چل رہی ہے حَسَنُن بِغَيْرِهِ اور حَسَنُن بِغَيْرِهِ میں نے کیا بتایا تھا کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ایک وہ جس میں اس معمول بھی کو قسم پہلے بیان ہو چکی کہ معمول بھی کے عدا کرنے سے جمعہ عدا نہیں ہوتا تھا اسی طرح نماز عدا ان کو الگ کرنا پڑتا تھا اب وہ قسم بیان کرنے لگے ہیں جس میں معمول بھی کے عدا کرنے سے غیر بھی کیا ہو جائے عدا ہو جائے جیسے کیا تھا جہاد جہاد کریں گے تو اعلیٰ قلمت اللہ بھی ہے یعنی کون سا حسن بغیر ہی کے قریب ہے یہ فرق بتانے کے لئے دونوں میں فرق ہے وہاں پر کیا تھا وہ دونوں الیدہ الیدہ تھے یہاں وہ اسی کے ساتھ ہی کیا ہو رہا ہے عدا ہو رہا ہے دونوں میں فرق ہے والقریب من حاض نو اور اس نو کے قریب حدود ہیں قصاد ہیں اور جہاد ہیں تو ان میں حسن غیر کی وجہ سے آیا فَإِنَّ الحَدَّ بھئے حد کے اندر حسن کیوں آیا بھئے حد فی ذاتی ہی تو اس میں حسن نہیں اس میں تو کیا کرتے ہیں آپ کسی کا ہاتھ کاٹتے ہیں یا کسی کا ہاتھ اور پاؤں کاٹتے ہیں یا کسی کو کیا کرتے ہیں سنگسار کرتے ہیں یا کسی کو کیا کرتے ہیں کوڑے لگاتے ہیں تو اس کے اندر تو تکلیف دینا ہے عذاب دینا ہے اس کی ذات ہے حسن نہیں لیکن حسن آیا اس کے اندر غیر کی وجہ سے اور وہ کیا اوروں کو تنبیح ہو جائے گی اور یہ جرمہ نہیں کریں گے فَإِنَّ الحَدَّ حَسَنُ بِوَاسِتَ ذَجْرِ عَنِ الْجِنَایَتِ اس لیے کہ حد حسن ہے کس واسطے سے ہز ذجر کہیں ڈانٹ دپٹ کو ڈانٹ عَنِ الْجِنَایَتِ کس سے جنائت جرم سے جرم سے ڈانٹ ہو جائے گی جرم سے ڈانٹ ہونے کے واسطے سے اس میں حسن آیا یعنی معنی سمجھ میں آیا اسی طرح وَلْجِحَادُ حَسَنُ بِوَاسْتَ دِ دَفْعِ شَرِّ الْكَفَرَةِ وَإِعْلَائِ کَلِمَةِ الحق جہاد حسن ہے کس واسطے سے کفر جمع ہے کافر کی کافر کے شر کو دفع کرنے کے واسطے سے اس میں کیا آگیا حسن آگیا اور اسی طرح اعلی کلمة حق کی وجہ سے جہاد میں کیا آگیا حسن آیا سورة سمجھ میں آئی اور اسی طرح قساس میں بھی حسن ہے کس وجہ سے آیا غیر کی وجہ سے اور وہ کیا کہ قساس کی وجہ سے باقیوں کو تنبیح ہو جائے گی اور وہ قتل سے رک جائیں گے جب پتہ ہے کہ اگر میں نے قتل کیا تو قساس میں میری بھی گردن اڑائی جائے گی تو وہ کیا کر جائے گا قتل سے رک جائے گا اور غیروں کی جانے محفوظ ہو جائیں گی تو قساس میں کس کی وجہ سے حسن آیا اس میں بھی حیات ہے دوسروں کی زندگی ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی ولو فراز اور کہتے ہیں اس قسم کا حکم یہ ہے اس میں حسن کس کی وجہ سے آیا ہے غیر کی وجہ سے اگر وہ غیر نہ ہوگا تو یہ معمور بھی باقی نہ رہے گا سورت سمجھ میں آئی اگر کوئی ایسی صورت آپ فرض کر لیں کہ اعلی کلمت اللہ باقی نہ ہو تو پھر جہاد باقی فرض کر لیں سمجھ میں آیا مثلا کیا ہے ساری دنیا کے لوگ مسلمان ہو گئے دین حق پر آگئے تو اب مزید کہیں اعلی کلمت اللہ کی ضرورت ہے اعلی کلمت اللہ تو ہو چکا تو جب اعلی کلمت اللہ واجب نہ رہا تو اب جہاد باقی واجب نہ رہا اسی طرح اگر فرض کر لیا جائے کہ جرم کوئی پایا ہی نہ جائے تو اس صورت کے اندر حد بھی کیا ہوگی حد کی بھی مامور بھی حد کا قائم کرنا بھی مامور بھی نہیں رہے سورت سمجھ میں آئی بھئی ولو فرض نہ اگر ہم فرض کر لیں آدم کو واسطے کے نہ ہونے کو فرض کر لیں تو وہ چیزیں مذکور چیزیں بھی مامور بھی نہ رہیں گی فَإِنَّهُ لَوْ لَلْجِنَایَتُ لَا يَجِبُ الحد اتلے کہ جب جنایت نہیں ہوگی تو حد بھی وَلَوْ لَلْكُفْرُ الْمُفْضِيُ الْحِرَابِ اور اگر وہ کفر نہ ہو الْمُفْضِيُ جو پہنچانے والا ہو الْحِرَابِ جنگ تک لا يَجِبُ عَلَيْهِ الجِحَادُ تو امام پر جہاد کرنا بھی واجب نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آئی بھئی حراب مصدر ہے بھئی حارب یحارب سے آپ نے پڑھا یعنی قاتل یقاتل مقاتل تنباب مفعلہ کا ایک مصدر کیا آتا ہے فعال قتال بھی آیا کرتا یہ بھی اسی طرح حارب یحارب محارب تنباب حراب تو وہ کفر نہ ہو جو جنگوں تک پہنچانے والا ہو یعنی ان کا شر وغیرہ نہ ہو تو جہاد بھی موسیقی موسیقی